ورس اپ گائز ویلکم ٹو کرکی ٹاک شو تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ کمپیرزن کرنے والے ہیں مومبائی انڈینز اور سی ایسکے کی ٹیم کے بیچ ان دونوں ٹیموں کے بیچ ہم لوگ کریں گے کمپیرزن اور دیکھیں گے کہ اندہ پیپر کونسی ٹیم زیادہ سرونگ ہے تو سب سے پہلے اگر میں اوپنرز کی بات کروں سی ایسکے کے اوپنرز کی بات کروں تو وہاں پر نام آتا ہے مولی ویجے شین وارسن ایسکے کے اوپنرز کی بات کروں تو وہاں پر نام آتا ہے روحی شرما کرس لیند کوئنٹن ڈکاوک اور سورے کمار یادو کا یہاں پر فرنس اگر میں مومبائی انڈینز کے اوپنرز دیکھوں تو وہاں پر بہت ہی خطرناک پلیئر شامل ہیں جیسے کہ روحی شرما کوئنٹن ڈکاوک کرس لیند سورے کمار یادو تو نو ڈاؤٹ جو مومبائی انڈینز کا جو اپر آرڈر ہے جو ان کے اوپنرز ہیں وہ بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہیں بھی ریسنٹلی تو انہوں نے کرس لیند کو بھی اپنی ٹیم میں شامل کر لیا میں تو بہت ہی آشتری جنک ہو گیا تھا جب میں نے دیکھا تھا کہ کرس لیند پر کسی بھی ٹیم نے بیڈنگ نہیں کی اور مومبائی کی ٹیم نے اولی دو کروڑک بینڈ کے بیس پائز پر ان کو اپنی ٹیم میں شامل کر لیا جو بہت ہی بڑی آس ہوتا رہا ہے مومبائی کے لیے روحی شرما کوئنٹنڈ کاک اور کرس لیند ان تینوں پلیئروں میں سے کوئی دو پلیئر ان کی ٹیم کی اوپننگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو یہاں پر نو ڈاؤٹ ایک پوائنٹ جاتا ہے مومبائی انڈینز کی ٹیم کو اور ان کے جو اوپنرز ہیں وہ زیادہ سٹرونگ ہیں سی ایس کے کے اوپنرز کے مقابلے تو وہیں فرنڈز اگر میں مومبائی کے میڈل آرڈر کی بات کروں تو وہاں پر نام آتا ہے اور وہیں دوسری طرف اگر میں سی ایس کے کے میڈل آرڈر کی بات کروں تو وہاں پر نام آتا ہے اور وہیں دوسری طرف سی ایس کے کے ٹیم میں بہت بڑے بڑے پلیئر شامل ہیں جیسے کہ دھونی ہیں رہنا براوو کدار یادو رویند رجریجا اور ابھی تو انہوں نے سی ایم کرن کو بھی اپنی ٹیم میں شامل کر لیا تو ان کا جو میڈل آرڈر ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ دکھ رہا ہے تو یہاں پر سی ایس کے ٹیم کو جاتا ہے ایک پوائنٹ اور ابھی ان دونوں ٹیموں کے ایک پوائنٹ برابر ہو گئے ہیں اب ان کے بولرز ڈیسائیڈ کریں گے کہ کونسی ٹیم زیادہ سٹرونگ ہے تو سب سے پہلے اگر میں سی ایس کے بولرز دیکھوں وہاں پر ہیں شاردل تھاکر، ہیزل وڈ، پیوز چاولا لنگی، نگیڈی، دیپک چاہر، حرپرزن سنگ عمران، طاہر اور کرن شرما اور وہیں دوسری طرف اگر میں ممبئی کے بولرز دیکھوں ملنگا اور ابھی تو انہوں نے ٹرینٹ بولٹ اور کلٹن ایل کو بھی اپنی ٹیم میں شامل کر لیا ہے راہل چاہر بہت اچھے سپنڈر ہیں تو دیفنیٹلی جو ممبئی کی بولنگ لائن اپ ہے وہ تھوڑی سی زیادہ سٹرونگ دیکھ رہی ہے 19-21 کا فرق ہے بہت اچھے بولر ہیں سی ایس کے کے پاس دیپک چاہر ہیں شاردل تھاکر ہے پر جسپید بومرہ اور لسیت ملنگا، ٹرینٹ بولٹ اس طرح کے جو بولر اگر ایک ٹیم میں کھیلیں گے تو ان کی بولنگ لائن اپ کسی بھی ٹیم کی بولنگ لائن اپ بہت زیادہ خطرناک ہو جائے گی اور یہ سبھی ٹی ٹوانٹی سپیشلسٹ بولر ہیں تو یہاں پر ایک پونٹ جاتا ہے ممبئی انڈینز کو اور ان کے ہو جاتے ہیں دو پوائنٹس اور سی ایس کے کے رہتا ہے ایک پوائنٹ تو یہ مقابلہ دو ایک سے ممبئی انڈینز کی ٹیم جیتی ہے تو فرنڈز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دیں تاکہ جو ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ تک جلد سے جلد پہن سکیں